آپ کا جو بار بار ہمیں یہ موقع بخشتا ہے اور صاحب میری اپنی قلیسی اپنی پاسبان کا جو نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کلام کی چند بات کو کوشش کر سکتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے کلام کی بشارت کرنا اور خاص طور پر جب ہم علاون کی کلام کی بشارت کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ نے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پر اعتراضوں میں پورے نہیں اترتے ہیں لیکن پھر بھی خدا کی شفقت ہے اس کا فضل ہے کہ ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خدا اند کے پاکنام کو شیئر کر سکیں خدا اند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیدہ سے بلکت بخشے گا فکر اوزارم اپنی مہن کا مونکہ کا جو اپنے خوبصورتی کے ساتھ سرچ فضل کیا اور میرے دعا ہے کہ خدا اند اپنی طاقت سے اپنے مسہ سے آپ کو اور زیادہ توفیق بخشے کہ آپ خدا اند کے کلام کی منادی کریں خدا اند کے کلام کی خدمت کریں اور خدا اند اس کے وسیلے سے آپ کو اور آپ کے خامدان کو بلکت بخشے چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی جو سنہری آیت ہے جو سامنے لکھی ہوئی ہے بڑی فیمس ہے بڑی مشہور ہے اور بہت ساری کنونشنز میں اس آیت کو جو ہے وہ سنہری آیت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس پہ بڑے بڑے خادموں نے بہت اچھے پاسی دیا ہیں میرے پاس اتنی کو کاس تو باتیں نہیں ہیں لیکن یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیشہ یقصہ ہے چاہے بات چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو لیکن اگر ہم خدا اند کے کلام کی باتوں کو اپنے دلوں میں رکھیں گے اپنے جگہ میں دلوں میں جگہ دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کلام جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ کہتا کیا ہے تو خدا اند کے نام سے اس کے کلام سے ہم برکت پاتے ہیں آمین آمین بہت سارے لوگ خاص طور پر دنیا میں جو ایک نسل ہے قوم ہے خدا کی بنائی قوم ہے مسلم زمائی ہیں ان کا ایک تھوٹ ہے کلام کے مطلق بائبل کے مطلق اور وہ چاہے کسی بھی ملکسن کا تعلق ہو ان کی ایک ہی تھوٹ ہے ایک ہی ان کو سوچ ہے ایک ہی وہ عبادت کا پرچار کرتے ہیں کہ جو خدا کا کلام ہے جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں تو یہ وہ تقدیل ہو گئی ہے وہ اریجنل حالت میں نہیں ہے میرے عزیزوں میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ہماری پاس جو خداوند کا کلام ہے جو بائبل ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی بلکہ وہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کا وسیلہ بنتی ہے خداوند کے کلام کو آپ شروع سے دیکھیں اپنے ٹک پڑھیں تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئیں گی کہ آپ کا جو من ہے وہ خداوند کی پرستش کرنے کو کرے گا اور جو سچائی ہے آپ اس سے واقف ہوں گے کلام مقدس کے دو حصے ہیں اور یہ ہمیں اس سمت میں لے کے جاتے ہیں جو خدا کی طرف جاتی ہے جب ہم کلام مقدس میں سے پدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں تو پہلی بک سے شروع کرتے ہیں تو اس کے جو پہلے دو باب ہیں اس میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پرفیکشن نظر آتی ہے جو پہلے دو ابواب ہیں چپٹر نہ دو پدائش کی کتاب میں اس میں ہمیں پرفیکشن نظر آتی ہے اس چیز کی پرفیکشن جو خدا نے کریئٹ کی تھی خدا نے بنائی تھی جو دنیا جس میں ہم آج زندہ ہیں وہ جب خدا نے پیدا کی تو اس میں اتنی پرفیکشن تھی کیونکہ وہ گناہ سے خالی تھی بہت پاک تھی وہ جگہ ساف سترہ محول تھا اور اتنا ساف سترہ محول تھا کہ وہاں پر انسان کی خدا سے رفاقت ہوتی تھی انسان جو اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے بلکہ فرشتے بھی جو خدا نے خود پیدا کیے ہیں بنائی ہوئے ہیں سوری اور ان کو وہ اتنے پاک ہیں اتنے صاف ہیں ان میں کوئی دھاگ دبا جوری نہیں ہے لیکن ان کی بھی جورت نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے اور جب ادامن کے تخت کے پاس جو فرشتے اس کے گرد رہتے ہیں وہ جن کے چھے پر ہیں وہ دو پروں سے اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے ہیں تاکہ وہ اس جلال کو دیکھنا سکے کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے لیکن ہمارے زندگیوں میں جب یہ محول بنا تھا تو وہ آدم کی ہوا کی خدا کے ساتھ رفاقت تھی اور خدا تھگے وقت میں شام کے ٹائم پر یا جو بھی ایک خوبصورت وقت ہوتا تھا خدا کا اس میں وہ آتا تھا اور اپنے بندوں سے ملاقات کرتا تھا یہ پرفیکشن تھی کیونکہ اس میں اس جگہ پر گناہ نہیں تھا پھر تیسرے بعد سے ہم جب پڑھتے ہیں اور آخر تک جاتے ہیں مسیح تک تو دیکھتے ہیں کہ تیسرے بعد سے ہی دنیا میں پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں یہ ایسی پرابلمز سٹارٹ ہوتی ہیں کہ جس سے گناہ کا آگاز ہو جاتا ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جب گناہ دنیا میں آیا تو سب سے پہلے جو نقصان انسان اور کا ہوا وہ خدا سے جدائی بند گا کیونکہ خدا کی آنکھ جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے اور جب گناہ دنیا میں آمہ جو موجود ہوا اور گناہ کرنے والے نے انسان کو اکسایا خدا کے کلاف تو اس نے زندگیوں کے توا کرنا شروع کر دیا برباد کرنا شروع کر دیا لڑائی جگڑے خون قتل و غلط شروع ہو گئی اور یہ ساری پرفیکشن جو خدا نے تیار کی تھی ایک اچھے محول کے لیے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا اور پھر اگر آپ مسیح تک پڑھتے رہے ملکہ مسیح کے بعد بھی آپ دیکھتے رہیں تو یہ جو پرفیکشن ہے وہ قائم نہ رہ سکی اور لوگ نفر تنک میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اس میں قتل و غلط خون چوری چکاری اور بہت سارے ایسے گنایا ہیں جنہوں نے انسان کو خدا سے جدہ کر دیا پرفیکشن تتم ہو گی اور پھر جب ہم مکاشفہ کی بیسمے باب میں جاتے ہیں مکاشفہ کا بیسمہ باب پڑھتے ہیں جو بک بہن نے ریڈ کی دی اسی بک میں سے ریولیشن کی کتاب میں سے بیسمہ باب جو ہے اس میں دوبارہ وہ پرفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کا جو میک ہے جو نقشہ ہے اس پرفیکشن کا اس دنیا کا وہ خداون نے یہ ہنہ کی اوپر آشکارہ کیا یہ ہنہ کو بتایا اپنے فرشتہ کے دریعے سے جب خداون نے اس کو آنے والی باتوں کی قبر دی تو اس کو بتایا کہ یہ دنیا جو پرفیکٹ میں ہی رہی تھی وہ کس طرح سے دوبارہ سے پرفیکٹ ہوگی کس طرح سے اس کو پرفیکشن ملی کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کی سیلیشن تھی یہ ایسا مہودہ جو ابت تک رہنے والا ہے وہ پاکیزگی کا مہود ہے اور وہاں پر گناہ کی کنجائش نہیں ہے پدائش سے لے کر یہودہ کے خواہد تک جو کلام مقدس کی باتیں ہیں اس میں جو ہمارا پریزن ٹائم ہے یا گدر گیا ہے اس کا دیان کیا گیا ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے اور دنیا کی پرابلمز دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا نبی آتے رہے نبی جاتے رہے خدا کے کلام کی قواہی دیتے رہے پرچار کرتے رہے اور گناہ آتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی جا رہا یہ باتیں تھی جو کلام مقدس میں یہودہ کے خطق درج ہے اور یہ ساری سٹوریز سے آپ آکے پر کسی بھی بک میں آپ کو پڑھنے اس میں آپ کو وہ پرفیکشن نظر نہیں آئے گی جو پیدایش کے دو باب میں پہلے سے دوسرے باب میں موجود تھی باگی آتن میں موجود تھی اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب یہ پرفیکشن مکاشفہ کی کتاب میں بیسے باب میں جو لکھی گئی ہے وہ شروع ہوئی تو اس کے لئے خدا کو کیا چکانا پڑا کونسی قیمت چکانی پڑی گناہ میرا تھا لیکن چکانا آسمانی باب کو پڑا اور خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس کو قربان کر کے میرے لئے نجات کا انتظام کیا اس پرفیکشن کا انتظام کیا تاکہ میں اور میرا خاندام میری اکلیسیا اور دنیا کے وہ کل انسان جو خداون کے اوپر امان لگتے ہیں جو اس کے اوپر گلیو کرتے ہیں جو اس نجات میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہر ایک گلے کار کو بخشنا چاہتا ہے اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی خون کی قربانی دی اور کیمت چکائی میرے اور آپ کے گناہوں کی تاکہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں اور اس پرفیکشن میں جائے جائیں جس میں خداون ہمیں ڈھالنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے مکاشفہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے کہ پیدایش سے لے کر یہودہ کے قطع کا جو تعلق ہے وہ اس زمانے میں آنے والے وقت کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے جو ہو رہا ہے پریزنٹ ٹائم ہے جو بازی میں ہو چکا ہے لیکن مکاشفہ کی ایسی یہ ایک ایسی کتاب ہے ریولیشن ایک ایسا بک کی آخری مکہ ہے جس کو خدا نے آنے والے ٹائم کے لیے بتایا ہے اس میں آنے والے زمانے کا اس نئی جیلیشنم کا ذکر کیا گیا ہے اس نئی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے اس پرفیکشن کا ذکر کیا گیا ہے بتایا گیا ہے خدا نے اپنے فرشتہ کے دریئے جو ہونا کو بتایا جو دنیا میں بہت جلد مارزِ وجود میں آنے والا ہے اور یہ بات سچ ہے خدا ان کا کلام کہتا ہے خدا ان کے بندے کہتے ہیں کہ یہ اور مسیح کے الفاظ ہیں کہ یہ برحق باتیں ہیں یہ بہت جلد ہونے والی ہیں اور ان کا ہونا ضرور ہے مکاشفہ کی کتاب کا مکاشفہ جب یونہ پر ظاہر کیا گیا تو یونہ جو ہے وہ اس وقت پتمس کے جزیرہ میں جو غالبن وہ گریس میں ہے اور اس پتمس کے جزیرے میں وہ قید تھا قید کی حالت میں خدا ان کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور خدا ان کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے کہا کہ ان باتوں کو لکھ لے یہ ان سارات کلیسیوں کے نام پیغام لکھا گیا جو اس وقت وہاں پر موجود تھی دنیا میں موجود تھی تاکہ یہ کلیسی آئیں اس مکاشفے کو اس ریابیلیشن کو ان باتوں کو جو انواز موجود میں آنی والی ہے ان کو دنیا کے دوسری کلیسیوں تک پچھا پنچانے کا وسیلہ بنے تاکہ میں اور آپ ان باتوں کو سن کر خدا کی طرف مڑے واپس آئیں اور ان باتوں کو اپنے دلوں میں رکھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں میرے عزیزو ان باتوں کو جو خدا من نے یوہنہ پر ظہر کی ہیں اس نے پہلے بہت ساری دوسری بکس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے خدا نے انسان کو وارننگ کی کہ کس طرح سے ان آخری آیام میں ان ہی باتوں کی متعلق وارننگ انسانوں کو دی گئی ہے ہزکیل کی دوسرے بات میں مطی کی دس بات میں لوکا نو بات میں یوہنہ اور رومیوں کی کتاب میں ان بات وں